ایک شخص پر آخری وقت تاری تھا نزا کا عالم تھا لوگ کلمہ پڑھاتے تھے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا تو لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تو نبی پاک نے فوراں ارشاد فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے تو لوگوں نے کہا جی حضور زندہ ہے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ فوراں سے اس کی ماں کو بلایا جائے ماں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے تو جب ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو رو پڑی اور ماں نے کہا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بیٹے سے ناراض ہو تو ماں کہنے لگی کہ ہاں حضور بڑی ناراض ہوں اس نے بڑے ظلم اور بڑی زیادتیاں کی ہیں میرے ساتھ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ چلو اس بیٹے کو اپنے کو ماف کر دو تم ماف کروگی تو اس کی روح پرواز کرے گی تم ماف کروگی تو اس کی زبان پر گلمہ طیبہ جاری ہوگا تو ماں کہنے لگی کہ حضور میں اس بیٹے کو کبھی ماف نہیں کروں گی دنیا میں آگ کا عذاب دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جائز نہیں رکھا اسلامی سزاؤں میں اکثر اس سزا کو منع فرمایا گیا ہے لیکن یہاں پر حضور نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ حضور کیا کرنا ہے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا جب ماں نے لکڑیوں کا سنا تو فوراں بولی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زندہ نہ جلایا جائے میں اسے معاف کرتی ہوں وہ تین دفعہ بولی کہ میں اسے معاف کرتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اسے کلمہ پڑھاؤ اور اس کی زبان پر اس کے بعد کلمہ جاری ہوا اور فوراں اس کی روح پرواز کر گئی